اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آپ نے ضرور میرے امگک طلاق ارگزستان کے امگک طلاق ویلیج کے ویلوگز دیکھے ہوں گے آج کے اس ویلوگ میں ہم نے اپنے امگک طلاق ویزٹ کے دوران دو سکولوں کا ویزٹ کیا تھا جو آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ چلیے یہ یہاں پہ کنڈر گارٹن سکول ہے اور ہم اس کو دیکھنے بہتا ہوں ہمیں گے ہمارے سہیں گے ہمارے ساکتے ہیں کس میں نے چیزے اسے موسیقی یہ کربازستان کے اس ریمارٹ ویلیج میں ایک زبرتست پسوں کا کنڈر گارڈن سکول ہے اور ہم یہاں انٹر ہو گئے ہیں لیکن یہاں سفائی کا لیول آپ دیکھیں مزا آتا ہے اور ہم کیونکہ باہر برہ سے چل کے آئے ہیں تو ہمیں شوز ڈوئٹ ڈوئٹ یہاں پہ کور کر کے جانا ہوگا اس طرح جاں پہل کہ کھوٹ یہ ایک خوبصورت سا پلے ایریا ہے اور اس کے بعد جو روم ہے اس میں بچوں کے سونے کی جگہ ہے جس میں نیپ یا قیلولا کہتے ہیں بچے وہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں اس وقت بچے اندر سوئے ہوئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو دکھا سکتا یہ میڈیکل روم ہے اور یہ بچوں کا کنسرٹ حال ہے جس میں میوزیکل شوز ٹیلنٹ شوز ڈیبیٹس یا بچوں کے جتنے بھی پرفارمنس ریلیٹڈ ایکٹیوڈیز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ انجام پاتی ہیں بہت ہی خوبصورتی سے بنایا ہوا ہے یہ جگہ اور یہ کرسیاں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے کرسیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے یہاں ہر بچے کے لئے ٹاولز اللہ عیدہ اللہ عیدہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ضرورت کے سامان ان کے پہننے کی چیزیں ان کے شوز وغیرہ رکھنے کے لئے الگ الگ ان کے کبنیٹس بنے ہوئے ہیں اس دور افتادت علاقے میں یہ سہولتیں دیکھ کے میں واقعی میں حیران رہ گیا سہولتیں دیکھотрا عندنے ہوگا یہ کل سا گناہ تو کچھوں اور یہاں یہ کس سے جدن ہے جیب شکریہ یہ ہے یہیں ویچی ڈاست کاری کھڑا ہے ہماریز کاری تو مرد پر کچھ ڈاست کاریز کاری آپ کو سکول ہے ملکہ بہترین وبرکہ برف کو استعمال کرتے ہوئے ان کو انہوں نے آئیس میں کنورٹ کیا ہے پھر اس کے اوپر یہ چیزیں بال وغیرہ یہ لگا کے اس کا بہت خوبصورت طریقے سے سنو مین اور سنو یہ دیکھیں یہ انیمل انہوں نے یہ بھی سنو سے بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت یہ سکول ہے ایک اور بڑا سا سکول ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کنڈر گارٹن کو وزٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک اور نسبتاً پرانا سکول جو سویت ٹائم سے یہاں پہ اگزسٹ کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھیں اور آئیے ہم آپ کو اس کا وزٹ بھی کرا دیتے ہیں اس سکول کے اندر چلتے چلتے یہاں پہ ہمیں ایک میموریل نظر آ رہا ہے تو ہم اس کی طرف آگے بڑھیں اور یہ غالباً دوسری جنگ عظیم کی کوئی یادگار اس سکول کے اندر بنائی گئی ہے آئیے آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں بہت ہی خوبصورت سکول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بلڈنگ یہاں یہی ہے شما کہ یہاں لیکن یہ پیدای ہی نیسی ہی چھوڈی ہے یہ ہے ہیٹنگ سسٹم کا انسٹرومنٹ اس میں آپ دیکھ رہیں اس کو یہاں سے کول کے یہاں اندر کول وغیرہ جاتا تھا یہ ادھر بھی ادھر سے وہ راک نکالنے کے لئے ہے اور ادھر کول وغیرہ اور یہ کوئی لنکوں پھر سکول کا انٹرانسی بہتی سپیشیس بہتی خوبصورت یہاں پھر سکولوں کو بہت طریقے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی تصریر مائشے یہ بہت ریوز فیگر ہیں اور یہ بہتی ہے بہتی ہے راکنے بت apostol ہے شہر جہاں جان игра نے یہاں ہم اسکل میں اکتا کریں اسے حORTER ہم نے آک Resil سے اکس وقتавно ہم ساپس وائیک تنہائی چاہتے ہیں جان اسے بھی لائبرری دکھانے جا رہے ہیں جو سکتا ہے وہاں کرتا ہے شکریہ یہ ہے یہاں چھتی سی لیبری ہے یہاں چیز لیبری ہے یہاں چھتی سکتی سی لیبری ہے چیز بنایا یہاں چھتی ہیں جاستی یہاں چھتی کھتی موسیقین میڈن ہاں ہر گاؤں کی طرح اس گاؤں میں بھی یہ خوبصورت سا سکول ہے بہت اچھا سکول ہے اندر جو ہے صفائی وغیرہ کا انتظام بہت اچھا ہے اور سٹڈی کی کوالٹی کا مجھے اتنا نہیں پتا لیکن جس طرح سے بچے ہاتھ سے کام کرنا سیکھتے ہیں جس طرح بہت سارے سکلز یہاں سکھایا جاتے ہیں میوزک سے لے کے ہر چیز تو یہ امپریسیو ہے اور باہر سکولوں کے باہر اس طرح کھلنے کے لیے کھل کود کے لیے سامان لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ پرانی بھی لی گئے ہیں لیکن اس کے اندر ہیٹنگ سسٹم پراپرلی ہے اس کے اندر بچوں کو جو سردیو میں آتے ہیں ان کے شوز رکھنے کے لیے ان کے کبڑے رکھنے کے لیے کوٹ شوٹ رکھنے کے لیے پراپر جگہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ضروریات زندگی کو مندنظر رکھتے ہوئے یہ سکولز بنائے گئے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں اور سمر میں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے آگ لگنے کی صورت میں جو امرجنسی کے جو سامان ہوتے ہیں پانی کی بالٹیاں بیلچے وغیرہ اور پانی جو سپلائی کرنے کے جو لائنز ہوتے ہیں پائپس وہ پراپر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو فائر ایکسٹنگوشرز اس کو کہتے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ تھے امگیق طلاب ویلیج کے دو خوبصورت سکول اور یہ جو سامنے آپ کو ریڈ بورٹ کے ساتھ گیٹ نظر آ رہے ہیں یہاں کا ایک سیبون کا باغ ہے جس کو ایپل گارڈن بھی کہتے ہیں یہاں سے ہم آپ کو گریہالدن ویلوگز سے خدا حافظ کہتے ہیں ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھے ویڈیوز مستقبل میں بھی لاتے رہیں اللہ حافظ گوڈ بائی موسیقی موسیقی